اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی ہم سب بلکل ٹھیک ہے نابیہ بیر بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج ہم جا رہے ہیں سی سائٹ پر اور ہم نے بلوایا ہے محمود بھائی کی گاڑی کو اور محمود بھائی لے کے جائیں گے ہمیں آج اور بیر مہی تھیرے تو آج ہم جا رہے ہیں صرف ہماری فیملی کیونکہ پہلے ہم گئے تھے فیصل بھائی اور ان سب کے ساتھ گئے تھے آج صرف ہماری فیملی جا رہی ہے جی تو بھائی ہم گاڑی بھی بیٹھ گئے تھے اور بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں یہ بہر کا ویو ہے زبردست بھی گئے اور بس ابھی مغرب کی ازان ہو رہی ہے جی تو بھائی ہم پہنچ گئے ہیں بیچ پر بڑا رش لگا ہے آج ہم نے دن کا ٹائم سلیکٹ کیا تھا لیکن پھر بھی دیکھیں ہمیں شام ہو گئی ہے یہاں بھی سفر بہت لمبا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں تو بس اب ہم پہنچیں یہاں پر اور دیکھتے ہیں بہت پیارا بیچ ہے ماشاء اللہ خود دور تک ہے وہ بہت یہ خوبصورت بلڈنگ ہونا یہ ہے یہ دیکھیں اوہ اوہ کسی عجیب سی گاڑی ہے بچے ٹرین ہے ایسی گاڑی چلانے میں دیکھیں جی اوہ دور تک پانی ہے اس کیمرے میں تو مطلب کتنا فوکس کیپچر نہیں کر رہا ہے لیکن دیکھ رہے میں خوف آ رہا ہے پانی کو دیکھ کے یہ کون سا بیچ ہے چاچو ہے پاپا کون سا بیچ ہے جدہ بیچ یہ ہے جدہ بیچ کےکڑے پتھر کے اوپر آئے میں سارے یہ دیکھیں بہت پیاری ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں جی بلڈنگ کی لائٹ ہیں اس پر نوبائل میں سے کیپچنٹ نہیں ہو رہا لیکن اس کی لائٹ جل رہی ہے آہستہ آہستہ سے اوپر سے نیچے تک یہ ہے دیکھیں زبردست لائٹ چینج ہو گئی اور یہ جو بیلڈنگ کا ہی راؤنڈ راؤنڈ سرکل بنا ہوئے اس کے اوپر ہیلیکاپٹر اترتا ہے مطلب ہوتے ہوں گے کوئی امیر کھاتے پیتے لوگ بھائی آتے ہوں گے یہاں پر ہیلیکاپٹر میں اور نیچے اترتے ہوں گے اس بیلڈنگ میں ہوتل آئی ہے تو یہ انگریز بغیرہ ہے نہیں جی مر گیا چلو مر گیا محول چینجنگ ہے سارا یہ نابیہ کے بابا کے ساتھ آنا تھا ہم نے سی سائٹ پہ تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں نے دبائی میں بہت ساری بیچ پالی جگہیں دیکھ رکھی ہیں تو میں نے وہاں پہ نہیں جانا تو اس وجہ سے پھر ان کے ساتھ نہیں آئے تھے تو اب ہم نے پلان بنائے اپنا آنے کا اور آج ہم آئے بچوں کے ساتھ لیکن آتے آتے پھر بھی ہمیں دیکھیں شام ہو گئی ہے اس بیلڈنگ کی بہت پیاری لائٹ لگ رہی ہے جلتی بھی چلو چلو آگے چلو مویس یہ ہے دیکھیں جی اب سمجھ آ رہی ہے یہ لائٹ ہے نا بیلڈنگ کی یہ ہے یہ نابیا چلو آگے چلتے ہیں یہ ہے دیکھیں جی یہ ایک پول بنا رکھا ہے اور اس کے اندر بچے نہ آ رہے ہیں پیسے دیکھیں یہ بالٹی بھرتی ہے اور نیچے بچے یہ کھڑے میں یہ بالٹی بھرتی ہے اور فوراں سے گر جاتی ہے جگہ نہیں ہے صحیح سے دکھانے والی یہ سارا وہ نا پلاسٹک لگا رکھا ہے یہ دیکھیں بچے نہ آ رہے ہیں اندر آہستہ آہستہ بالٹی ہے نا اس طرح پانی ایک طرف بھر جاتا ہے نا یہ گر رہی ہے 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 واو زور زور ابھی دوبارہ بھرے گی بچے پھر اس میں آئیں گے پیار ہے بیسے بس ابھی ہم آئے ہیں بیچ سے واپس اور یہاں پر ہم زرا کھانا وغیرہ کھائیں گے انہابی اندر آرڈر لینے گئی نہیں تھی بال بکھر گیا ابھیر کا ہے نا بیا ابھیر کا ہے نا بیا میں آپ تو کونی صحیح کرتے ہیں میں نے نا بیا کے بالو کا سٹال چینج کر دیا وہ دو کونی ساری خراب ہو گئی تھی اب یہ میں نے بنا دیا ابھی ہم نے منگوائی تھی یہ ہے کلیجی اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے چاچو اچھا یہ فرائز ہیں عجیب ہی ہوتیل ہے چٹنی دیا ہیں ان لوگوں نے اور بہت مزے کا سوپ ہے ایک ساتھ بہت مزے کی ہے کھانا ایسا ہے یہاں کا مطلب کہ ملتا ہے یہ کلیجی مصری کھانا ہے اچھا مصری کھانا ہے اس کو فرائے کر رکھا ہے یہ دیکھیں اور چٹنی جو ہے بہت مزے کی بنا رکھتی ہے بہت مزے کی ہے تو جب یہ آئے ہیں برگر کیسا ہے برگر بھی کھانا بغیرہ ہم نے کھا لیا تھا اور ابھی ہم آئے ہیں بچوں کو یہاں پہ جھولے دلانے کے لیے اور بس سبھی لائن میں لگے میں ٹکٹس لیتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے اندر تو بھئی ٹکٹس لے لیا ہم نے تو بھئی ٹکٹس لیتے ہیں تو بھئی کارڈ دی ہیں یہ سٹیکر ان کے ہاتھ میں بینڈ لگا دیا نابی آبیر مویز اور چاچو کے اور ملیا کے تو اب یہ کوئی سا بھی جھولا لے سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے جھولا لیتے رہیں گے اور ان کے ہاتھ سے ایک بینڈ کی پٹی جو ہے نا مطلب اتارتے رہیں گے تو یہ تین چار پانچ بند ہیں جنہوں نے جھولا لینا ہے یہ سہی ہے انابیا بہت ایکسائٹڈ ہے کون سا لینے پہلے تو چاچو اور ملیا جو جا رہے ہیں جھولے میں جھولے میں یہ دونے لیں گے یہ والا جھولا انابیا جو بینڈ ہے وہ کئی اور ہی اس کریں گے جو نورمل جھولا ہے واو اوہ 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 صاحبا تو واہ تو بھی چاچو اور ملیا بیٹھ گیا جھولے میں تو واہ روک گیا بھر اُلٹیے لگیں گی انہیں تو دونوں کو کیسا ہے مزا ہے بہت 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 ب ہم نے انابیا کے لئے ایک جھولا مل گیا تو انابیا کے لئے لینا ہے یہ جھولا اور جاند ہم نے یہاں موسیقی 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 ہے تو اب یہ لوگ لے لے گئے ہیں یہ والا جھولا ہے تو کسی جھولے سے ڈر رہی ہے ابھی سارے جھولوں سے ڈر رہے ہیں اس میں نہیں بیٹھنا اس میں بیٹھنا ہے مویس مویس رونا نہیں بس آپ بڑے مشکل سے ڈیسائیڈ کیا ہے کون سا جھولا لینے ہاں 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 اس قرآن چاہتے ہیں ہاں 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 ابھیر مزا آیا چلو آجا موسیقی 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 بھائی ہم نے چاچو کے ہاتھ سے اتار کے بینڈ میں نے ہاتھ پہ لگا لیا اور میں لوں گے ملیا کے ساتھ یہ والا جھولا تو اترنی رہا تھا یہ بڑی مشکل سے اتر ہے بہت مشکل سے آدھا پھٹنے والا تھا تو بڑی مشکل سے یہ والا جھولا ہے بینڈ مزے کا نہیں ہے یہ اچھا لگ رہا ہے نئے نئے تو بھائی انا ملیا میں جا رہے ہیں ہمانی ہے چلے ملیا میں جلدی ہوئی سٹارٹ ہوگی بہت تیز برا کے شکر رکھا بہت تیز ہے بہت زیادہ تیز بھی رکھا تو بھی میں نے اور ملیا نے بھی جھولے لے لیا تھا یہ والا اور بہت مزا آیا تو ابھی یہ دیکھیں یہ والا جھولا ہے نا یہ کوئی نہیں لے رہا مطلب آن ہے لے سکتے ہیں لیکن لے کوئی نہیں رہا یہ باندھ ہے یہ اتنا اچھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے یوں آتا ہے تو بس اب ہم جا رہے ہیں گھر واپس کیونکہ ہم شام کو نکلے تھے شام دوپہر میں نکلے تھے ساڑھے پانچ کے قریب تو ابھی دس گیارہ کا ٹائم ہوا ہے تو گیارہ کا ٹائم ہو گیا بس اب ہم چلتے ہیں گھر واپس کیونکہ بھائی جو محمود ہے اس نے بھی اپنے واپس جانا ہے مکہ اور ہم نے امران چاچو کو چھوڑنا ہے ان کے روم پر اور پھر ہم نے جانا سیدھا گھر تو جی چلتے ہیں بہت مزا آیا پتہ نہیں اب دوبارہ یہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ابھی ہم آگئے بچوں کے لیے تو نیکس ٹائم پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا تو بہت مزا آیا بہت انجوائے کی آج ہم نے سی سائیڈ بھی دیکھی دن کے ٹائم میں اور مطلب کہ یہاں پر بھی آگئے بچوں کو رائٹس دلوانے کے لیے بہت اچھا لگا چلو آج ہم وہاں پہ تصویریں لے جا رہی ہیں یہ ہے ایکسٹ چلو چلتے ہیں اب ہم واپس گاڑی میں اٹھا ہوں ابھی ہم اترے ہیں چاچو کے گھر چاچو کے فیکٹری میں چاچو کو اللہ حافظ کرنے کے لیے یہ چاچو کا مین گیٹ چاچو آ رہا ہے ابھی باہر تو اندر سے یہ بہت بڑا گھر ہے کتنے کنال پہ ہے پاپا بہت بڑا ہے وہ ایک کنال سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ گھر ہے نا تو فیکٹر کے کافی لوگ یہاں رہتے ہیں ہے ہے تھوڑا سا بھی رانہ اس طرف نا کون سا ہے اندر تک چلو تو بھئی فائنلی ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور مویز احمد جو ہے وہ سو گیا وہ میری گود میں پہنچ گئے ہیں ہاں جی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ